جو لوگ علو زیادہ کھاتے ہیں جو لوگ چاول زیادہ کھاتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو لوگ بیکری کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو لوگ بزار کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں موٹے مٹاپے کے جو مریض ہیں ان کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں خون کی کمی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں خون گڑا ہونے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں جگر کی کمزوری کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں تسغر جگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں زوف جگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں جگر کمزور ہو چکا ہو رنگ پھیکا پڑ چکا ہو ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح جن مریضوں میں جن بچوں میں خون کی پدیش کم ہوتی ہے یہ بھی جگر کا سبب ہے تو ان کے بھی ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں مسلسل تھنڈی چیزوں کا قصرت استعمال اس سے بھی ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہرحال جو بھی سبب ہے اس کو اگر رفع کر دیا جائے اس کے ساتھ خجور کا استعمال کیا جائے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے کشمش بادام کھائے جائیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے شہد کا استعمال کیا جائے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوں گے فیدہ ہو جائے گا متھی کا سالن استعمال کرنے سے فیدہ ہوگا دیسی مرگی کا انڈا کھانے سے فیدہ ہوگا ساغ دیسی گی والا کھانے سے فائدہ ہوگا لیسن کا استعمال بڑھانے سے فائدہ ہوگا ادرک کا استعمال بڑھانے سے فائدہ ہوگا خجور کا استعمال بڑھانے سے فائدہ ہوگا بہرحال کشمش بادام اکیلے بادام کھانے سے بھی فائدہ ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جن کے استعمال سے خون جو گڑا تھا وہ قدر پتلا ہونا شروع ہو جائے گا نارمل ہونا شروع ہو جائے گا اور جگر کا فعل وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا تو جو ہاتھ پہنچ سن ہوتے تھے وہ صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ